لنڈا بازار جسے غریبوں کی جنت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ ایک ایسا بازار ہے جہاں استعمال شدہ چیزیں کم داموں بیچی جاتی ہیں اس بازار کا آغاز لنڈا نامی برطانوی خاتون نے غریبوں کی فلاح کے لیے کیا وہ نہ صرف خود اس فلاح کے کام میں حصہ لیتی بلکہ اس کی اپیل پر اس کے دوست احباب نے بھی اس فلاح کے کام میں حصہ لینا شروع کیا اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی اور انہوں نے بھی اپنی استعمال شدہ شیعہ کو غریب لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کرنا شروع کر دیا جس جگہ ان جیزوں کی تقسیم کا عمل ہوتا اسے لنڈا بازار کا نام دیا گیا لنڈا بازار انگریزوں کی وراثت ہے کب کپاتی سردی ہو یا چلملاتی کڑک دھوپ اپنا تن ڈھاپنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد لنڈا بازار کا رخ کرتی ہے ایک وقت تھا جب لنڈا صرف مقصوص بازاروں میں ہی دستیاب ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کا دائرہ کار للی محلوں تک پھیل چکا ہے لنڈے کی چیزوں کا میار اپنی مثال آپ ہوتا ہے لیکن خریداروں کو مکمل چھانٹی کے بعد ہی اپنی مرضی کی چیز ملتی ہے شروع شروع میں اس بازار میں صرف کپڑے اور جوتے ہی موجود ہوتے تھے مگر اب ہر قسم کے کھلونے موجود ہیں جو کہ بچوں کی خوشی کا باعث بنتے ہیں الیکٹرونک کی اشیاء جن میں کیمرے، ساؤنڈ سسٹم، پرنٹر سے لے کر ٹی وی کے ریموٹ تک یہاں ہر چیز موجود ہے برطن جو کہ غریب کی روٹی کو اپنے اوپر سجاتے ہیں مختلف اقسام اور کوالٹی میں پائے جاتے ہیں ہمیں اس بازار کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے لنڈا بازار جو کہ اب لنڈا بازار میں بدل چکا ہے میں زیادہ تر مال یورپ، اسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، جنوبی کوریا اور سنگاپور سے آتا ہے ان ممالک کے لوگ مختلف استعمال شدہ چیزیں اتیا کرتے ہیں جہاں سے یہ اشیاء دنیا کے مختلف غریب ممالک میں بحری جہازوں اور کارگو سروسس کے ذریعے بھیجوائی جاتی ہیں بہت سی چیزیں، زیادہ تر امپورٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچ کے پھر پیٹھا آتی ہیں وہاں پہ تکرمین یہ لندن، اس میں اچھی چیزیں تکرمین جرمنی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوریا کا مال آتا ہے، اس میں تکرمین سارے پرپیکٹ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں یہ مال پہلے کنٹینرز کے ذریعے کراچی پہنچتا ہے اور پھر لندے کے وپاری اسے پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیلا دیتے ہیں لندہ بازار، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ اکثر مقبول ہے بلکہ یورپ کے مختلف ممالک میں بھی اس مال شدہ چیزوں کے بازار لگتے ہیں لندہ بازار غریبوں کا تن ڈھکنے اور سفید پوشوں کا بھرم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے غریبے سے اپنے سکھ دوک کا ساتھی مانتے ہیں جب عام بازاروں میں موجود چیزیں خرید نہ سکنے پر غریبوں کے دلوں کو چیر دیتی ہیں تب لندہ بازار ہی ان کے دلوں کی پیونکاری کرتا ہے یہاں پہ بہت سارا بازار ہے، مختلف ورائٹیز ہیں ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ آئیٹمز ہیں کیونکہ اب موجودہ جو موسم سردیوں کے لیاسے میں نے اپنے اس کو دیکھا ہے مگر مہنگائی کے جن نے لندہ بازار کو بھی متاثر کیا ہے اور اکثر عوام یہ شکایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ لندہ بازار کی چیزوں کی قیمتوں میں پچھلے سالوں کی نسبت اضافہ ہوا ہے دکاندار اس اعتراض کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ مال پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے موجودہ حکومت نے استعمال شدہ مال پر ٹیکس میں ایک کمی کی ہے جو کہ ایک اچھا اقدام ہے مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے استقل بنیادوں پر کام کیا جائے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی لندہ بازار غریبوں کی جنت کا منظر پیش کرتا رہے گا اور لندہ نے جو کام لوگوں کی فلاح کے لیے شروع کیا تھا وہ ہمیشہ لوگوں کی فلاح کا باعث رہے گا